اسلام علیکم جی تو ویورز آج ہم ایک اور ہومورک کی جو ویڈیو ہے اس ویکنڈ کا جو ہومورک ہے اس کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گئے ہیں تو اس ویکنڈ کا جو ہومورک تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک مشین پرچیز کی آٹومیٹک کپڑے دھونے والی اور ایک پلمبر سے اس کی فٹنگ کروائی لیکن وہ فٹنگ جو تھی وہ اتنی پراپر نہ ہو سکی اور اس کی پانی کی جو مسلسل جو لیکنج تھی وہ چلتی رہی تو پانی جو ہے اس کا زیادہ جو ہے وہ بیسے بھی غیر مناسب ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں کیونکہ جب تک یہ ایک جگہ پر مشین پڑی رہی تو ٹھیک ہے جب جیسے اس کو موگ گیا تو اس کی لیکنج سٹارٹ ہو گئی تو پھر اس کو جب کھول کر دیکھا گیا اس کے جو پیج تھے اس کو کھولا دیکھا کہ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے کیوں یہ ہوئی تو اس وقت یہ دیکھ کر ہم بلکل حیران رہ گئے جس طریقے سے اس کی فٹنگ کی ہوئی تھی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کبھی بھی آپ کسی اناڑی پلمبر سے جو ہے وہ اس طرح کی جو اپلائنسز ہیں اس کی فٹنگ نہ کرائیں لیکن خیر یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سا پلمبر جو ہے وہ اناڑی ہے اور کون سا پلمبر کلاری ہے تو وہ تو کام کانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور کتنا کونر ہے ہم نے اس کے پیچ کھولے جہاں سے پانی کی لیکج ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ جو اس کی فٹنگ تھی وہ جس اس نے صرف پیچوں کی مدد سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ سراصل بالکل غلط تھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اس میں کوئی چوڑی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہلیں کہ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہوں تو یہ بظاہر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی چیز ایسی لگنی تھی جو کہ اس نے نہیں لگائی اس نے اپنا ایک ہزار پر کھرا کیا بس یہ اس کو فٹ کیا لگایا اور چلتا بنا تو پھر اس کے بعد میں مارکٹ کیا جا کے میں نے وہاں سے پتہ کیا جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا یہ اس کے اندر ایک اس کا بش لگتا ہے اور اس بش کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک تو ٹوٹی کے اوپر بھی وہ چوڑی ہوتی ہے وہاں پر ٹائٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر یہ جو ایک انہوں نے لگ جاتا ہے جس سے یہ جو سیلے ہوتی ہیں اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر پانی کی جو لیکج ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے پھر بزار سے جا کے یہ جو ڈیفنال ٹیپ ہوتی ہے اس کو لے کے آئے اور لا کے اس کو پائپ کی چوڑی کے اوپر لگایا تاکہ جو پانی جو ہے وہ اس کی جو لیکج ہے وہ اس کو روکا جا سکے جب چوڑی بھی کہیں پر ملتی ہے چونکہ لوہے کے ساتھ لوہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا یہ سیل کا قائم کر رہی ہوتی ہے پرانے وقتوں میں تو یہاں پر ایک وہ بائٹ کلر کا ایک سفیدہ اس کو بولتے تھے تو وہ سفیدہ لگا کے اوپر دھاگہ بان دیا کرتے تھے لیکن آج کل درہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر میدان میں ترقی کر چکی ہے تو انہوں نے اب کمپنی مالوں نے یہ ٹیپ جو ہے وہ نکال دی جس کو ڈیفنال ٹیپ کہتے ہیں اور یہ بھی تقریباً سیم طرح کے کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جیسی آپ اس کے اوپر اس کو لگانے کے بعد آپ کوئی بھی دوسری اس کے پارٹ کی جب چوڑی اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو سیل بند کر دیتی ہے اس کی لیکن جو ہوتی ہے وہ ہر طرح کی بند ہو جاتی ہے اور یہ وہ جو پیتل کا یہ بوش تھا جو میں مارکیٹ سے اب لے کے آئے یہ اس دوسرے سلور والے جو کمپنی کا بوش تھا اس کی جگہ پر اس کو ریپلیس کر دی جائے گا اور جو بلیک کلر کی درمیان میں سے جو سیل نکال دی گئی ہے وہ اس پیتل والے جو بوش ہے اس کے اندر لگا کر تو اس کو ٹائٹ کر دی جائے گا اس بوش کے دونوں طرف چوڑی ہے ایک وہ چوڑی ہے جو کہ ٹوٹی کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گی جہاں پر ابھی ہم نے ڈیفنال ٹیپ جو ہے وہ لگا ہے اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اس پانی کے اس پائپ کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اس کے اندر باہر کی طرف چوڑی ہے جو اب اس پائپ کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گی اور جو ایک بوش کے اندر کی طرف ٹوٹی ہے یہ والا جو حصہ یہ بھی آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ٹوٹی کے اوپر بلکل اس طرح سے یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ جب دونوں ایک دوسرے کو پوش کریں گے تو وہ بلکل جو پلاسٹک کی جو سیل ہوتی ہے سیل کو دونوں طرف سے وہ دباؤ اس کے اوپر بنتا ہے اور اس میں جو لیکج ہوتی ہے پانی کی وہ مکمل طور پر وہ اس کو بند کر دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر یوں جو پائپ ہوتا ہے وہ اس کو لگا دیا جاتا ہے بھی تو ہم آپ کو جسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ کیسے جو ہے اس کی جو فنکشنلٹی ہے وہ کیسے کام کرے گی تو اب یہ آپ کو دکھا دیا کہ اس کی جو فنکشنلٹی ہوگی وہ کیسے لگے گی درمیان میں یہ ایک بوش لگ جائے گا جو ٹوٹی کے اوپر ہوگا اور اس بوش کے ساتھ ایک پائپ ہوگا اب ہم اس کو پراپر جو ہے وہ پائپ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دبارہ اس کے ساتھ تل لگا دیں گے ٹوٹی کے ساتھ تو اب ایسا ہے کہ جو پائپ ہے پائپ کو پائپ کے اوپر ہم بوش کو پائپ رینج کے ساتھ جو ہے اچھی طرح ٹائٹ کر لیں گے تاکہ مزید جو ہے اس کے اندر سے پانی کی جو لیکج ہے اس کو یقینی بنائے جائے کہ وہ دبارہ سے پھر وہ لیک نہ ہو سکے اس کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو ٹائٹ کریں اس کی سیل جو ہے اس کو سیکٹ کریں یہ نہ ہو کہ اندر سے اس کے جو سیل ہے وہ سیل ٹیڑی ہو جائے بعد صفحہ یہ بھی ہوتا کہ آپ نے نٹ جو ہے وہ ٹائٹ تو ٹھیک کا دیا لیکن سیل ٹیڑی ہوگی ٹیڑی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعد صفحہ پانی جو ہے اس کی وہ لیکج شروع ہو جاتی ہے اور اس چیز کا جب یہ یقین ہو جائے کہ اپنے جو اس کا جو بوش ہے یا نٹ ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہے تو پھر آپ اس کو جو ٹوٹی والا جو حصہ ہے جہاں پر ہم نے ڈیفنال ٹیپ لگائی تھی اس کی لیکج بند کرنے کے لیے تو اس جگہ کے اوپر اس بوش کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں تاکہ وہ جو ٹوٹی کی طرف سے پانی کی جو لیکج ہے اس کو بھی کور کیا جا سکے اس کی لیکج کو بھی سٹاپ کیا جا سکے حالانکہ یہ کام جو ہوتے ہیں کام بڑے معمولی سے ہوتے ہیں لیکن صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بندہ کتنی لگن سے اور کتنی اچھے طریقے سے کام کو کرتا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہارٹ بس ٹھیک کا دیاری لگا اور چلے جاؤ اب اس نے اس چیز کے ہزار پی بھی لیے تو لیکن یہ کہ وہ کام ایسا تھا کہ پراپر ہونا سکا جب تک تو وہ پائپ ایک جگہ کے پر ٹکا رہا کوئی مسرانے کو کچھ نہیں تو وہ زبردسی ٹکا کے اس کی وہ لیکج تو نہیں ہو رہی تھی اب جیسے تھوڑا سا ہم نے مشین کو جس چینج کیا ہے تو پائپ جو اس کی ڈائریکشن چیزیں تھوڑی سی وہ چینج اس کے اندر ہلکا سا کھچا ہوا ہے تو پانی کی جو لیکج تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور پھر میں نے اس سے بہتر سمجھا کہ یہ ہزار پی کا ایک پائپ رینچ کریتے ہیں جو کہ آئندہ بھی کام آئے گا تو اس کو پھر خود سے کیا اور لازمی بات ہے جب اپنا کام ہے تو انسان اور زیادہ نیت سے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اب اس کی جو فٹنگ ہے پراپر وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس کو گر اب یہ دیکھیں تو اس میں جو پانی ہے پانی کی لیکج مکمل طور پر اب بند ہو چکی ہے اب چاہے پائپ کو جتنا مرضی ہلائیں جو لائیں چیزیں جو بھی ادھر سے ادھر مو کریں چونکہ اب اس کو جو صحیح جو اس کے پاتھ سے وہ اس کی مدد سے اس کو لگایا گیا تو اب اس میں بالکل بھی کوئی پانی کی لیکج نہیں ہے اس میں پانی کا کوئی زیادہ نہیں ہو رہا تو یوں آج کے اس ویکنڈ کا جو ہومورک تھا ہمارا وہ کمپلیٹ ہوا ہے اب نیکس ویک میں پھر سے ملتے ہیں کسی نئے ہومورک کے ساتھ موسیقی